ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قائدی آزم محمد علی جنہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے کیا 1947 کے بعد کا پاکستان یا آج کا پاکستان واقعی جنہ کا پاکستان ہے یہ وہ سوال ہے جو آج ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے اور کسی بھی بشعور پاکستانی سے اس سوال کا جواب پوچھیں تو جواب نامے ملے گا اور میرے نزدیک بھی آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان نہیں قائدی آزم محمد علی جنہ کیسا پاکستان چاہتے تھے اس موضوع پر ہم بہت سے لیکچر سنتے رہتے ہیں مگر جنہ کا پاکستان آج بھی ایک خواب کی طرح ہے جنہ کے پاکستان کا قیام اقلیتوں کے تحفظ کے بغیر ممکن نہیں بلکل اسی طرح معاشرے سے تحصو ادم برداشت اور انتاپسندی کا خاتمہ کی بغیر بھی یہ خواب ادور رہے گا گزشتہ ستر سالوں میں اس ملک میں جو نسل پیدا اور جوان ہوئی ہیں ان کی سوچ سمجھ اور خیالات میں بتدریج کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جن میں یقینا بڑی حد تک پاکستان کے حالات مختلف ادبار میں پیش آنے والے واقعات سیاسی معاشرتی اور معاشی مسائل کا بڑی حد تک عمل دخل ہے ہمارے ملک میں بھی صرف مسلمان آباد نہیں ہیں بلکہ دیگر مذائب کے لوگ بھی یہاں آباد ہیں پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں میں سب سے زیادہ تعداد ہندیوں کی ہیں جبکہ مسیح برادری دوسری بڑی اقلیت ہیں جبکہ ان کے علاوہ سکھ پارسی اور کیلاشی نمویاں ہیں ملک میں بسنے والے ہر انسان کو یہ حق کا صلح ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مذہب اور فرقے کا اترام کریں اور اس لیے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا آپ ازاد ہیں آپ ازاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ ازاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادتگاہ میں جانے کے لیے تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نصد سے ہو ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں قائد عظم محمد علی جنہ نے گیارہ آگاس 1947 کی تقریر میں واضح کر دیا تھا کہ لوگ اپنی عبادتگاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں اور کسی کے مذہب سے ریاست کا کوئی سروکار نہیں ہوگا کچھ مذہبی انتہا پسند اور دیشتگرد اس ملک کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے دیشتگردی کے خاتمے کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے نفرت انگیزی کا خاتمہ ضروری ہے یہاں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتہا پسندی کا خاتمہ گولی اور طاقت سے ممکن نہیں بالکہ تعلیم کے فروغ سے انتہا پسندی کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے کیونکہ انتہا پسندی کے خاتمے کے بغیر جنا کے پاکستان کا خواب مکمل نہیں ہو سکتا ناظرین مزید اثر کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری یوٹیوب چینل ایک یو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی کمنٹ میں اپنی خیالات کا اضار کر سکتے ہیں موسیقی